السلام علیکم کیسے ہو آپ سب الحمدللہ میں اگدم ٹھیک ہوں مت کرتیم کہ آپ سب بھی اگدم ٹھیک ہوں گے تو جی آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ وائسیں لیک ہوئی ہیں جو کہ پٹھارا کی بہت بڑی سپورٹر تھی پٹھارا خود گئی تھی اس کے چینل کے اوپر اس کو لائب میں بیٹھ کے شاؤٹ آؤٹ دینے کے لیے اس بندی کی وائس لیک ہوئی ہے اور ساتھ میں ایک اور بندی ہے جس کے ساتھ میں پتہ نہیں اتنا کون سا وہ پٹھارا کی امہ ہے جو وہ اتنی گندی گندی گالیاں دے رہی ہے کاؤسر کو ایسا لگتا ہے جیسے کاؤسر نے ان کو کہیں پہ کچھ تقلیب دیے کچھ چمٹی لیے اور باقی جو لوگ پٹھارا کی سپورٹ سے ہڑ گئے ہیں ان کو بھی وہ بندی گالیاں دے رہی ہے کہ اس کے وجہ سے میں نمبر چینج کرتی ہوں یہ ایسی ہے یہ وائسی ہے اور یہ جو سارا گیم ہوا ہے نا جیسے ٹڈی کے ساتھ پسادن کے ساتھ ان لوگوں نے بھی کیے ہی ہے پٹھارا کی برائیاں لیکن سامنے لا کے ان کو بیجت کرنا وہ سب چیزوں میں کون ملا ہوا ہے آپ لوگوں کو خود ہی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ ایک بندی جو پیچھے سے ایک آسر کو چانور بول رہی ہے مویشی بول رہی ہے گالیاں دے رہی ہے یہ سارا کچھ کر رہی ہے تو آپ لوگ خود ہی سمجھ سکتے ہو کہ اس کو کتنی زیادہ تکلیف ہے کہ یہ لوگ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں جب پیچھے سے یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں پٹھارا کو زیڑ بولتے ہیں ناجہ اس بچے کی ماں بولتے ہیں تو سامنے سے یہ لوگ اس کے نام پہ چینل کیوں چلا رہے ہیں یہ لوگ کیوں اس کے نام کا کھا رہے ہیں یہ چیز کی تکلیف کسی کو ہے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو تکلیف ہے تو اس کے اندر وائس کس کی ہے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے وہ جو خجلی انٹی ہے ان کو بڑی خجلی ہے ہر کسی کو ٹرول کرنا گالیاں دینا جا جا کے آفریں دینا کہ تم پٹھارا کے پر بولنا بند کر دو میں تمہیں گفت پہ دوں گی سب کو بلیک میل کرنا اور سب کو پیسے دینا مو بند کروانا اور اس ٹاپک سے ہٹانا اب آپ لوگ سمجھ گئے شروع سے آس طلب کے بہت سارے لوگوں کا نام آیا ہے کہ پیسہ لے کے یہ ہٹ گئے تو پیسہ باتنے والا کون ہے اب تو آپ لوگوں کو سمجھ آئی گئے ہوگا دوسری بات آپ لوگ خود سوچو کہ یہ جو آرمی تھی پٹھارا کی کیا ون مین آرمی اتنا زیادہ جو یہ پراؤٹ کرتی تھی اپنی آرمی کے اوپر پٹھارا آرمی ہے اور یہ جیت چکے ہیں فسادن تُو دو دن دو تین دن پہلے بھی ایک ویڈیو ڈالی اس کے اندر بول رہی تھی کہ ہم لوگ نے اس کا سپورٹ کیے تھے ہم جیتے تھے کب جیتی تھی بھئی تو تم لوگ کب جیتے تھے ٹیگ ہٹا دیئے کیا اس کے اوپر تھی نہ جائز بچے کو جائز بنا دیئے جیدہ والا ٹیگ ہٹا دیئے یہ بولنا کہ ہم جیتے تھے ہم سفل ہوئے تھے ہم نے یہ کانڈ جو ہوا تھا اس کو جھوٹا ثابت کر دیئے اوہ میڈم کوئی تم لوگ نہ جیتے نہ تم لوگ سچے ثابت ہوئے نہ تم لوگوں نے پٹھارا کے اوپر سے ٹیگ ہٹا ہے اور نہ ہی تم لوگوں نے اس کے بچے کو جائز قرار دے پائے ٹھیک ہو گیا تو جیتے تو تم لوگ نہیں ہاں تم لوگوں نے بیوز بہت کھائے پٹھارا کے نام پہ اس کو پیچھے تھے تم لوگ زیڑ بولتے ہو پیچھے سے گالیاں دیتے ہو اور بولتے ہو کہ یہ پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہے کسی کے بھی نیچے سو جاتی ہے کسی کے بھی بچے پیدا کر لیتی ہے تو دوسری جا کے بولتی ہے کہ ہاں وہ جو اجاز والی بات ہے وہ سچی ہے ہاں یہ ہے نا ٹی سیشٹر کے بہنوئی کے اپنے نظر ڈال رہی تھی ہاں یہ جو ہیٹر لوگ یہ جو باتیں اٹھا رہے نا کہ یہ جو ٹی سیشٹر کا بہنوئی ہے پیٹارا اس کے اپنے دورے ڈال رہی ہے پیٹارا کہ اس کے اپنے نیت پر آب ہے تو ہاں وہ بات تو سچی ہے وہ تو دیکھ رہا ہے تو لوگ گلت بات تو نہیں کر رہے تو کوئی پیچھے سے جا کے بولتا ہے کہ یہ کتی ہے یہ کتے کی بچی ہے اس کے ماں باپ کتے ہیں یہ ہے پیٹارا تیری آرمی اور یہ ہے تم لوگ آرمی کے پٹے والے کتے یہ نا جو چیک لے لے کے پیسے لے لے کے چینل چلا چلا کے اس کو سپورٹ ڈکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے سے اس کے لیے اتنا گند لکھ دی لانت ہے تم لوگوں کے اوپر دوسروں کو بولتے ہو حرام کھاتے ہیں برائیاں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں ارے بھائی جو بھی کرتے ہیں موپے کرتے ہیں سامنے کرتے ہیں تم لوگ تو اتنے فتنے لوگ ہو اتنے منافق لوگ ہو جو عورت کے سپورٹر بن کے تم لوگ بیٹھ کے جس کے نام کا کھا رہے ہو جس کے نام سے گفتے لیتے ہو پند لیتے ہو پیچھے سے تم لوگ اس کو گالیاں دیتے ہو وہ ساری چیزیں بولتے ہو جو ہم لوگ موپے بولتے ہیں اتنا تو تم لوگوں میں گم تھم نہیں ہے کہ تم لوگ سچ بول کے ویوز تھا سکو یہ تم لوگوں کی اوقات ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے ایک بات بولی تھی کہ یہ جو پٹارا کو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑا اس کا کوئی دشمن ہے تو یہی سپورٹر ہے یہ سپورٹر جو بن کے مکھاٹا پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے بڑے دشمن ہی لوگ ہیں اور یہ لوگ ہی اس کو ڈبائیں گے اور دیکھ لو اللہ کا کرم وہ بولتے ہیں اوپر والے کے گھر دیر ہے اندیر نہیں ہے وہ اس کا انصاف ہوتا جرور ہے لیٹ ہوتا ہے لیکن ہوتا جرور ہے آج ہماری ایک ایک بات اچھی ثابت ہو رہی ہے ایک ایک بات وہ سارے بندے سچا ثابت کر رہے ہیں جو اس کے اوپر ڈپٹے ڈالتے رہے ہیں جو اس کے اوپر پردے ڈالتے رہے ہیں جو پروف آنے سے پہلے ہی بولتے تھے کہ پروف آنے تو دو ہم لوگ اینہ ایڈٹ بول دیں گے ہم لوگ فیک بول دیں گے ہم لوگ جھوٹے بول دیں گے اور یاد ہوگا وہ ٹیم پہ سلمہ نے کیا بولی تھی وقت سچا ثابت کریں گا وقت پٹارہ کا سچ لے کر آئیں گا وقت اس کو چپل ماریں گا اور سچ میں ہوا بھلے ہی سال دیڑ سال کے بعد ہوا لیکن ہوا وہی سارے لوگ اور وہی ساری باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں جو ہم کرتے آئے جس سلمہ نے مدہ لے کے آئی تھی جو بول کے گئی تھی وہی مدہ کے اوپر وہ لوگ اس کو زیڑ بول کے بولاتے مطلب مانتے ہو نا سلمہ سچی تھی مانتے ہو نا ہم لوگوں نے جتنی باتیں بتائی وہ سب سچ تھی اس کو بولتے ہیں اوپر والے کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں اور جو عورت کی وائس لیک ہوئی ہے اس کا آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے سپورٹر بن کے وہ عورت نے اتنا گند بولی ہے اتنا گند بولی ہے اور میں ہمیشہ بولتی ہوں کہ انسان جواب دے یا نہ دے وہ سبر کر لے یا وہ لڑنے لڑنے کے لیے جو بھی ہے لیکن اوپر والا ہے نا بلکل بلکل اوپر والا انصاف کرتا ہے یہ عورت نے پتہ ہر سپورٹر بن کے اتنا گند کی تھی اتنا گند کی تھی وہ یہاں تلقے صرف ہیٹروں کے لیے نہیں پتہ ہر کے جو رشتے دار ہے خاص کر کے اکبر فیملی کے لیے ایک طرح اتنا گندہ یہ عورت بولتی تھی کہ پوری وائٹی پہ کوئی اتنا گندہ نہیں بولتا ہے جتنا گندہ یہ عورت بولتی تھی اور میں نے وہی ٹیم پہ بولی تھی جو عورت پوری فیملی کے لیے اتنا گندہ بول سکتی ہے وہ پٹہ رہا کے لیے کتنا گندہ بولتی ہوگی لیکن کوئی یقین نہیں کرتا تھا آپ دیکھ لو آگئی نہ وائٹ ہم نے کتنا گندہ بول رہی ہے کہ اسے گالیاں دے رہی ہے لگا دی ہوں تو وہاں سے بھی آپ لوگ سن لینا تو سوچو کہ جو عورت مطلب اس طرح سے دوسروں کے لیے گندہ بول سکتی ہے تو وہ پیٹارہ کے لیے کیوں نہیں بول سکتی ہے اور میں نے پہلے ہی بولی تھی یہ عورت پہلے ہیٹر تھی پھر سپورٹر بنی اور پھر سے یہ ہیٹر بن چکی ہے یہ سپورٹر تو بلکہ کبھی بنی ہی نہیں تھی باقی ہاں اس نے بہت سارے لوگوں کی بتوہ لی تھی بہت زیادہ گندہ بولی تھی بہت دل دکھائی تھی تو بس دیکھ لو آپ لوگ جیسے کہ میں نے بولی نا اوپر والے کے گھر دیر ہے اندیر نہیں ہے اسی طرح تھے اب اس کے ایک ایک سپورٹر ایک ایک آرمی کے جو بندے تھے نا سب کے سب کس طرح تھے کھل کے سامنے آ رہے ہیں کہ پیٹ پیچھے پیٹارہ کو کیا کیا بولتے ہیں اور پیٹارہ ان کے لیے کیا کیا بولتی ہے اسہ نہیں ہے کہ صرف ان لوگی بولتے ہیں پیٹارہ خود بھی بہت سیلپیش ہے اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا اس طرح کا اس کی بھی وہ ایتے نکل نکل کے آئی ہے اس کی بھی چیٹے نکل نکل کے آئی ہے اس نے بھی پورا پری پلانڈ کر کے اپنے ہی سپورٹروں کو ننگا کی گندہ کی تو بس وہی بات ہے کہ دونوں جنہیں ہی ویسے سپورٹر بھی ویسے ہی ہے اور پیٹارہ بھی ویسی باقی ہاں بابر کی بھی ویڈیو دیکھی میں نے بابر بھی بول رہا تھا کہ ہاں اس بندی نے بہت زیادہ گند کی تھی ہم جواب ہی دیتے تھے ہم سبر کر لیتے تھے اور آپ دیکھنا ہم لوگ اس کا کیا کرتے تو بابر نے بھی اس طرح تھے ویڈیو میں بولا ہے کہ کچھ نہ کچھ لوگ کرنے والے ہیں پتہ نہیں کیس وغیرہ کچھ کرنے والے ہے یا اس کے چینل کو کچھ کرنے والے ہیں تو وہ بہت جلدی آپ لوگوں کو پتہ چلیں گا کیونکہ بابر نے اس طرح سے بولا جرور ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنے والے ہیں باقی سب جنہیں بہت خوش ہے یہ وائس آنے کے بعد میں جن جن کے لیے اس نے اتنا گندہ سندہ بولی تھی نا تو وہ سب جنہیں بہت خوش ہے وہ سب جنہیں اللہ کا شکر عدا کر رہے ہیں اور جائر تھی بات ہے یہ بات سچ بھی ہے کہ سلمہ کے لیے اور اکبر فیملی کے لیے تو یہ بندی نے سچ میں بہت زیادہ گند کی بہت گندہ بولی ہے تو خوش ہونا تو ان لوگوں کا بنتا ہے تو بابر نے یہاں پہ ایک دھمکی بولو یا جو بھی بولو اس نے بولا جرور ہے کہ اب اس کے اوپر کاروائی ہوگی اب وہ چینل کو لے کے ہوگی یا یہ کو تو لگ رہا ہے کیس وغیرہ کا کچھ ہوگا کیونکہ اس نے یہ بھی بولا ہے کہ اس نے نانا نانی کو گالی دیا ہے دی ہے اور اس نے پٹارا کو گالی دی ہے اور یہ ہمارے پاس میں پروف آ گیا ہے اور یہ رہتی بھی اسلام آباد میں ہے تو ہمیں آسانی ہوگی اس کے اوپر کاروائی کرنے میں تو مجھے تو لگتا ہے اس کے اوپر کیس وغیرہ کچھنا کچھ تو ضرور ہوگا اور میں بولتی ہوں تالی آونی چاہیے اور سپورٹ کرو اس کو بڑا سپورٹر بنے ہوئے تھے نا دیکھ لو آپ کیس کس کے اوپر ہو رہے اور جیو پہلے بھی کیس ہوئے وہ کون تھے وہ پٹارا ہی سپورٹر تھے اس کو بولتے ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی پٹارا نے ایسے ہی کمیونٹی میں نہیں لکھی تھی کہ ہیٹر تو موہ پہ بولتے ہیں سپورٹر میرے دشمن ہے ایسے ہی نہیں اس نے یہ بات لکھی تھی سچ میں تم لوگ یہی ڈیز اپ کرتے ہو بیجتی اور تم لوگوں کے پر کیس ہونا تم لوگوں کے چینل جانا یہ سب چیزیں تم لوگ ڈیز اپ کرتے ہو بہت صحیح ہو رہا ہے تم لوگوں کے ساتھ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے کب تلک کے یہ کیس وغیرہ کا خلاصہ ہوتا ہے کون سا کیس کرتی ہے پٹارا نہیں کرتی ہے وہ تو وقت بتائیں گا بقیہ بات کر لیتے تھوڑی تھی حالانکہ اس کے پر میں نے پہلے بھی سچ جو بھی ہے میں بتا چکی ہوں لیکن بار بار وہی مدہ اٹھتا ہے وہی مدہ اٹھتا ہے تو میں سوچی کہ کیوں نہ ایک بار اور اس کے اوپر ویڈیو ڈال دوں کیونکہ جو میں نے پہلے ویڈیو بنائی تھی نا وہ میں نے دوسرے چینل پہ ڈال دیتی اتنی زیادہ لوگوں نے شاہد دیکھے ہی نہیں ہے وہ ویڈیو اس کے لیے یہاں پہ میں پھر تے ایک بار کلیر کر دوں تمنا کو شادی کو لے کے تمنا کی شادی کو لے کے جو باتیں ہو ہی ہے کہ تمنا کی شادی ہو رہی ہے تیاریاں چل رہی ہے سب جنہیں کو ایسا لگ رہے تو نہیں ہے کوئی بھی بات نہیں ہے اگر کہ تمنا کی شادی کا سچ میں ایسا کچھ ہوگا نا تو ہم بھی یہ خبر کو مطلب کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کریں گے لے کر آئیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے ابھی تلقے یہاں وہاں کی اپواہوں کو اور یہ سب کو حالانکہ دیکھو بولا گیا ہے کہ سلمہ نے کوئی کپڑا دکھائی ہے جو مطلب برائیڈل ریس ہے ایسا کچھ دکھائی ہے اور اس نے بولی ہے یہ تمنا کو پسند ہے یہ اچھا لگا ہے اس کو اس کا مطلب یہ تھوڑی نا ہے کہ شادی ہو رہی ہے شادی ہوگی تو چھپیں گی تھوڑی نا تامنے تو آئیں گی نا تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور ایسا رہے گا تو انشاءاللہ ہم بھی ایک خبر کو جرور آپ لوگوں کے ساتھ سامنے لے کر آئیں گے دوسری بات جو سلمہ کی کل پچھر لیک ہوئی سلمہ کی پچھر سب جنہیں بول رہے ہیں سلمہ کی پچھر حالانکہ وہ سلمہ ہی نہیں سلمہ نہیں ہے وہ مونا ہے اور جس طرح سے باتیں ہو رہی ہے کہ لوگ آپ گھر میں اس طرح کی ڈریس پہنتے ہیں اسے بال کھلے رکھتے ہیں بڑے پردے والے بنتے ہیں ارے بھائی جروری تھوڑی ہے کہ جو بڑے بڑے پردے والے ہیں وہ دین رات پردے میں رہتے ہیں دین رات ہاتھوں میں گلاؤس پہنے رہتے ہیں موہ پہ نقاب رکھتے ہیں نہیں وہ بھی اپنے گھروں میں اسی طرح سے رہتے ہیں وائٹی پہ بہت بڑے بڑے چینل ہے جو عورتیں آنکھیں ہیں نا دین اور اسلام کی تعلیم دیری ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں پہروں میں گلاؤس موجے آنکھوں سب رہتے ہیں لیکن وہ سیر پرسری وائٹی تلق کے پبلک پلیٹ فارم تلق کے باقی گھر میں وہ لوگ ہیں نا نورمل رہتے ہیں جیسے ہم رہتے ہیں وہ لوگ سر سے ڈپٹا نہیں اٹھاتے ہوئیں گے لیکن گھر میں وہ لوگ بھی ایسے گلاؤس اور یہ تب پہن کے نہیں رہتے تو پرتنل لائپ میں لوگ جروری تھوڑی نہیں کہ جو وائٹی پہ آکے لوگ ہجاب میں یا نماز کی چادر میں آ رہے ہیں تو وہ لوگ پرتنل لائپ میں بھی نماز کی چادر میں اور اس میں رہے یار کسی کی نفرت میں اتنا گر جانا نا تھوڑی تھی شرم آنی چاہیے تو وہ پچھر ہے وہ مونا کی ہے اور گلتی سے وہ ریلز میں چلی گئی تھی ریلز بھی نہیں تھی اسٹوری تھی جس کے اندر وہ پچھر چلی گئی تھی اور جیسے ہی پتا چلا تھا کہ اس طرح کی پچھر مونا کی گئی ہے تو اس نے وہاں سے یہ ڈیلیٹ کر دی ہاں وہاں سے اس نے ریموک کر دی وہ چیز اگر ایسا کوئی کانٹینٹ لانا ہوتا اور ایسی سب چیزیں دکھانی ہوتی تو ڈیلیٹ کرتے ہی نہیں اور گلتی انسانوں سے ہی ہوتی ہے اور جو لوگ اس چیز کو مدہ بنا رہے ہیں ان کو بتاؤ پوچھو کہ آپ اپنے گھر میں کتنا پردہ کرتے ہو آپ کتنا پردے میں رہتے ہو آپ اور آپ کے بچے گھر میں کیا پہنتے ہیں یار حد ہوتی ہے پہلے خود بولتے ہے نا خود پہلے ہے نا خجور سے پریج کرو پھر دوسروں کو میٹھا کھانے منا کرو پیٹارہ کے اوپر اگر یہ تب باتیں ہوتی ہے تو پیٹارہ خود آ کے وہ تب کر کے دکھاتی ہے جو کہ ہم بتا رہتے نا کہ وہ اس طرح کے کپڑے پہنتی ہے اور سامنے آ کے وہ اللہ والی بنتی ہے تو وہ ایک نہ ایک دین سامنے آ کے بھی ایسے کپڑے پہن کے دکھائیں گی کیونکہ وہ آدھی ہے ان سب چیزوں کی وہ ڈرامے کر رہی ہے پردے کرنے کے تو دیکھ لو ہو گئی باتیں سچی فائلینڈ میں دیکھ لو ملیشیا میں دیکھ لو تیشٹ پہن کے بینہ ڈپٹے کے فیر رہی تھی اس کے میٹاپ پہ دیکھ لو سینہ کھول کے آدمی کے ساتھ گہر آدمی کے ساتھ چپکی ہوئی تھی پھر ابھی جو اس نے دو تین ڈرامے ہلے ویڈیو بنائی وہ دیکھ لو جس کے اندر وہ رمضان کے سامنے بینہ ڈپٹے کے ناستے گھومتی فیر رہی ہے ویڈیو بنا کے ڈال رہی ہے وہ کہ میں انگریجن ہوں اور میں ایسے کپڑے پہنتی ہوں کہ میرے سر پہ ڈپٹے تک کے نہیں ہے سر پہ بول رہی ہوں سوری جسم پہ ڈپٹے تک کے نہیں ہے کھولے آم وہ اب آیا چھوڑ کے پھڑتے رہتی ہے ایک سال ہو گیا ایک سال سے زیادہ ہو گیا اس نے اب آیا چھوڑ دی ہے تو ہم لوگ اس کے اوپر بات کرتے ہیں اگر وہ وائٹی پہ آتی ہے نا اب آیا کے ساتھ میں نماز کی چادر کے ساتھ میں اور پیچھے سے اگر وہ گھر میں اس طرح سے وہ چیچ پھر ہم یہ کرتے ہیں لیکن وہ پیچھے سے کر رہی تھی اور جو ہمیں پتہ تھا کہ وہ وائٹی پہ بھی اس طرح سے آئیں گی اور وہ آئی جیسے سبا کو لے لو سبا بھی گھر میں کوئی ڈپٹہ سر پہ لے کے نہیں رہتی ہے لیکن وہ وائٹی پہ نہیں آتی ہے اس طرح تھے تو جو بھی پیچھے کا تھا وہ لے کے کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے نا اس کے کہ وہ سر پہ ڈپٹہ پیچھے سے نہیں رکھتی ہے صرف کیمرے پہ آکے رکھتی ہے تو بھئی نورمل لائف میں جروری نہیں ہے انسان اگر پبلک پلیٹ فارم میں نہیں آنا چاہتا ہے جیسے کہ اگر ریاکشن والوں کو لے لو کہ ہم نہیں لے کر آتے اپنا چہرہ جب لانا ہوگا لے کے آئیں گے فیلال میں نہیں لے کر آتے ریاکشن والے اپنا چہرہ تو جروری ہے کہ وہ اپنا چہرہ اپنے پرتنل لائف میں بھی چھپا کے رکھے ہوئے پوری دنیا سے نہیں نا تو اتنا تو یار سینس کسی میں بھی ہونا چاہیے کہ گلتی سے ایک کلیپ اس کی آ گئی وہاں سے کسی نے اسکرین شاٹ لے لیا سب نے لگا دیئے بے پردہ بے پردہ بے پردہ ارے بھائی کرو اللہ تم لوگوں کو حجر دیں گا اور جس طرح سے وہ نائٹی ہے جو بھی ہے گاؤن ہے تو وہ کوئی گندہ تو ہے نہیں نورمل لائف میں گھروں میں عورتیں اسی طرح سے کپڑے پہنتی ہیں ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ کچھ گندے کپڑے پہنی ہوئی ہے جو کہ شرمناک ہے یا کوئی لڑکے کے ساتھ میں ہے یا کوئی گندہ کام کر رہی ہے ایسا تو کچھ بھی نہیں نجر آیا ہے اس میں تو بھائی کس چیز کے اوپر پوائنٹ اٹھانا ہے کس چیز کے اوپر یار تھوڑی سی نا سینسیبل باتیں کیا کرو اگر کہ ہاں وہ چیز کو وہ ڈال کے رکھتی ہے اور اس چیز کے اوپر وہ ویوز کھاتی اور اس چیز کے اوپر وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی نا تو اس بات کے اوپر میں بھی مدہ بناتی کہ تم لوگ اگر نہیں بتاتے ہو اپنے آپ کو اس طرح سے تو پھر اس طرح کی ویڈیو یا ریل یا کوئی بھی چیز کیوں ڈالے ہوئے ہوں تو یہ بات میں بھی کرتی لیکن گلتی سے وہ آگئی تھی وہاں سے ڈیلیٹ کر دی گئی تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ گلتی سے ہوگئی آتا تھوڑی سی وہ آگئی اس کے اندر مطلب سمجھ کے باہر ہے بھائی اس کے اوپر تو بات کرنا ہی بیکار ہے پھر بولیں گے کہ پروٹیک کرنے آگئے سپورٹر ہے یہ وہ ہے نئی بھائی سپورٹر روپورٹر نہیں ہے یہاں پہ میں سلما کو بھی بولوں گی کہ جب ویڈیو آپ ڈالتے ہو یا آپ کوئی ریل ڈال رہے ہو یا اسٹوری ڈال رہے ہو تو تھوڑا سی نا کیر فول ہو کے ڈالا کرو چیک کر لیا کرو کہ پوری ویڈیو کو نا پورا دیکھا کرو جب ویڈیو بناتے ہو نا تو ایڈٹ کرتے ٹائم پہ پوشٹ کرتے ٹائم پہ تھوڑا سی ٹائم اور دو اور اس کا ایک ایک حصہ ہے نا گوڑ سے دیکھو اس کے بعد اپلوڈ کرو اگر کہ کنٹروورٹی میں نہیں آنا ہے ایسے لوگوں کے موہ میں اپنے بچوں کو اپنے آپ کو نہیں ڈالنا ہے نا تو تھوڑا سی کیر فول رہے کہ نا تھوڑا سی چیز کے اوپر توجہ دیکھے تھوڑا سی ٹائم ضائع کر کے چیک کر کے پھر ویڈیو وغیرہ یہ سب پوشٹ کیا کرو کیونکہ یہاں پہ جو انسان ہے نا پوری طرح سے ننگا کھڑا ہوا ہے نا اس کو نہیں بولیں گے اس کو بولیں گے وہ تو ہائی ایسی لیکن جو انسان یہ سب نہیں کرنا چاہتا ہے نا اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں موقع ڈھونتے ہیں کہ کہاں پہ موقع ملے اور ہم بولے تو اس کے لیے کیر فول ہے نا ان لوگوں کو نہیں آپ کو ہونا پڑے گا تو سلما کے لیے میرا اتنی ہے کہ تھوڑا سی کیر فول رہو اگر کے کنٹرو ورتی والے ویوز نہیں چاہیے دوں تو بات یہی تھا باقی کوئی شادی وادی نہیں ہو رہی ہے یہ سب فیک یہ سارا کچھ ہے اگر ہوگا تو پتہ چلیں گا یہاں تلک کے میں نے تو یہ بھی سنی کہ نینا رستہ کرا رہی نینا کا رستہ تو دوتھرے ہی کروا رہے تھے پیٹھارا ٹاکے بڑھا بڑھا کے کروا تھی یہ لوگوں کے رستے اور تمنا کا نینا کرائیں گی واہ ہسی آنے والی بات ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ سرے ایک سریف اور سریف ہے نا وہ بولتے ہیں اوپر تے گیرا بم نہ ہڈی نہ دم اس طرح کی باتیں اس میں کوئی سچائی نہیں ہے اور الحمدللہ میں نے جتنی بھی سچائی بتائی ہوں نا وہ ساری سچائیاں سچ ثابت ہوئی ہے تو یہ جو میں بتا رہی ہوں نا اس کے اندر کوئی سچائی نہیں ہے یہ بھی میں سچ بتا رہی ہوں ویسے دیکھو لڑکیاں بڑی ہو گئی ہے سال دو سال چار سال میں شادی تو ہوگی پانچ سال میں شادی تو ہوگی تو آ جائیں گی خبر اب چھپکے تو شادی کرنی سکتے ہیں ہے نا تو مل جائیں گی خبر ایسی کوئی چھپانے والی بات تھوڑی نہیں ہے پیٹارہ کی طرح ناجیت رسطے والی بات تھوڑی ہے جیجا کے ساتھ سونے والی بات تھوڑی ہے ناجیت بچہ پیدا کرنے والی بات تھوڑی ہے جو چھپائی جائیں گی تو شادی ہوگی تو بھئی سب کو پتا چلیں گا اور انشاء اللہ ہم بھی اس نیوز کو بریک کریں گے ہم بھی اس نیوز کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو بس یہی سارا کچھ تھا تو چلیں اس ویڈیو کو کرتے ہیں یہی پہ انڈ ویڈیو کیسے لگی کمیٹ میں جرور بتانا ویڈیو پسند آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ پیس